پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ بیمار تھے تو اس سے پہلے رات کو سوتے وقت کا جو عمل ہے کہ اپنے ہاتھوں پر دینوں پر پڑھ کر سارے جسم پر خود انسان دم کرے اپنے سارے کو کرنا چاہیے کیونکہ سوتے ہوئے انسان اپنے آپ سے بہتا ہوتا ہے کوئی چیز آکے کاٹ نہ جائے کوئی چیز آکے نقصان نہ دے تو وہ ایک طرح سے پوری حفاظت ہو جاتا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھیں یا وہ آپ کی اوپر ہاتھ پھریں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا دانہ ہاتھ پھرتے اے اللہ لوگوں کے پالنے والے تکلیف کو دور کر دے اسے شفاہ دے تو ہی شفاہ دینے والا ہے تیری شفاہ کے سوا کوئی شفاہ نہیں لیں ایسی شفاہ کہ کسی قسم کی بیماری نہ رہ جائے اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے اوپر بیماری کے وقت میں ہاتھ پھیر کر دم کیا کر دیں اس کا جو فائدہ ہے کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو ہاتھ کا جو ٹچ ہے اور ہاتھ پھیرنے جو ہے اس کے اوپر یہ اس کے لیے باعث تسکیم ہوتا ہے حضرت عائشہ ہی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ مربوزات پڑھ کر اس پر خوب مارتے پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لیے دعا بھی کرتے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیت دیکھ کر کہا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے یعنی آپ میرے ہم میں کوئی دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیاں اور مخفی سب دنا بخشتے اور خوشی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے پھر حسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کا صدح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گوب ہو جا گیا یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش نہیں اچھا بعض اوقات گھر والے ہم سے کے چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے اور ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں سنتے اور خصوصاً جیسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ ابھی نہیں پھر آنا وہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی کام یاد آیا آپ کو عمیتا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے ہم تنگ آتے ہیں تو ٹھیک ہے جب سٹریس ہو تو کسی کو نہیں کو مطالبہ کسی کام کا کرنا چاہیے لیکن ایک دوسرے کے لیے سامنے دعا کرنا بول کے دعا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق کو شو کرتا ہے